اس لیکچر کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کریکلم کے کون کون سے کونٹینٹ ہوتے ہیں اور ہمیں کریکلم کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے پہلے یہاں پر آتا ہے بروڈ کمپوننٹس آف کریکلم یعنی کہ کریکلم کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جن کو انکلوڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر تین چیزوں کا انکلوڈ کیا جاتا ہے پروگرام آف سٹیڈیز، پروگرام آف ایکٹیویٹیز اور پروگرام آف گائیڈنس پروگرام آف سٹیڈیز کسے کہتے ہیں پروگرام آف سٹیڈیز کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کون کون سے سبجیکٹس ایک پرٹیکولر کلاس کے اندر پڑھیں گے اور وہ جو سبجیکٹس ہیں ان کے کون کون سے کونٹین ان کو پرہائے جائیں گے جیسے کہ اگر ہم لوگ نائن تینٹ کی بات کرتے ہیں سائنس سبجیکٹس کی تو بچوں کو ٹوٹل ایٹ سبجیکٹس جو ہیں وہ پرہائے جاتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں اگر سائنس سٹوڈنٹ کی بات کی جائے فزیکس، کیمسٹری، بائیو، میت، انگلیش اس کے علاوہ کون کون سے جیسے کہ پی ایس ہے، اسلامیت وغیرہ تو اس طرح ٹوٹل ایٹ سبجیکٹس ہیں جو کہ بچوں کو پرہائے جاتے ہیں پروگرام آف ایکٹیویٹس پروگرام آف ایکٹیویٹس کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ کون کون سی ایکٹیویٹس ان کو پرفارم کروائے جائیں گی جو کہ ان کے کونٹینٹ کے ریلیٹڈ ہوں گی جیسے کہ اگر سائنس سٹوڈنٹ کی بات کی جائتے ہیں ان کو مختلف قسم کے ایکسپیرمنٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں ایکسپیرمنٹ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پروگرام آف گائیڈنس بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں جیسے کہ ان کے مختلف قسم کے پرسنل پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کے ایڈیوکیشنل پرابلمز ہو سکتے ہیں تو ٹیچر جو ہے بچوں کی جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان کی ہیلپ کر سکتا ہے نیڈ آف کریکلم کریکلم کی ہم لوگوں کا ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پہلی نیڈ ہے اچیویمنٹ آف ایڈیوکیشنل ایمز یعنی کہ تعلیمی مقاصد کا حاصل کرنا تعلیمی مقاصد کس طرح سے بنائے جاتے ہیں؟ ملک کی ضروریات کو مند نظر رکھتے بے بنائے جاتے ہیں اگر ہم لوگ کہیں کہ ہم لوگوں کو آئی ٹی کے اندر اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اپنے کریکلم کو بھی اس طرح سے ڈیزائن کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو دس پندرہ سالوں کے اندر وہ والے باصلہ ایت افراد ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو سکیں اس لئے کریکلم کیا کرتا ہے؟ جو ایڈیوکیشنل ایمز ہوتے ہیں تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لئے ہیلپل ہوتا ہے فکسنگ لیمرز کریکلم کیا کرتا ہے؟ یہ لیمرز کو فکس کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ٹیچر کی کون کون سی ریسپونسی بیلٹیز ہیں کلاس کے اندر ٹیچر کے علاوہ سٹوڈنٹ کی کون کون سی ریسپونسی بیلٹیز ہیں اور پھر یہ کلاس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کریں گے یعنی کہ یہ بتاتا ہے کہ ٹیچر کی کون سی ذمہ داریاں ہیں اور سٹوڈنٹ کی کلاس کے اندر کون کون سی ذمہ تاریاں ہیں development of democratic values یعنی کہ جتنی بھی democratic values ہیں جیسے کہ justice eligibility ہے یہ ان values کی development کرتا ہے curriculum کیا کرتا ہے democratic values کی development کرتا ہے جب ہم لوگ curriculum کو study کرتے ہیں یا پھر جو بھی ہم لوگوں کو course content پر آیا جاتا ہے جو کہ curriculum کے اندر design کیا جاتا ہے اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سے ہمارے حقوق ہیں اور اس معاشرے کے کون کون سے اصول ہے اور ہم لوگ انہی اصولوں کو ہی follow کریں گے اور ان اصولوں کو ہم لوگ نہیں تو رہیں گے تو جب بھی ہم لوگ curriculum کو study کرتے ہیں یا اس کے جو course content کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی democratic values ہیں جو کس country کے اندر exist کرتی ہیں development of citizenship citizenship کسے کہتے ہیں یہ ان کے شہریت کو curriculum کیا کرتا ہے یہ citizenship کی development کے لئے اہم ہوتا ہے جیسے کہ ہر ایک ملک ہے اس کا جو دیکھا جائے curriculum تو وہ different ہوتا ہے اس سے ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے curriculum سے ہی کہ اگر کسی بندے نے فلان چیز کو پڑھا ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ فلان لکا رہنے والا ہے اس سے citizenship کی development ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا curriculum ہے وہ بالکل different ہے چائنہ کا curriculum اس سے بالکل different ہے امریکہ کا curriculum ہمارے سے different ہے تو ہر ایک ملک کا جب curriculum different ہوگا تو ان کی جو citizenship ہوگی وہ بھی different ہوتی ہے development of character یعنی کہ کردار سازی کی تمیر کردار سازی کی تمیر کی طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ ہم لوگ جب بھی curriculum پڑھتے ہیں ہم لوگ اسلامیت پڑھتے ہیں یا پھر ہم لوگ مختلف قسم کے subjects پڑھتے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں ساتھ بولنا ہم لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا ہمیں انصاف کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سے اصول ہے جب ہم لوگ ان سارے اصولوں کو سیکھ لیتے ہیں تو اس سے ایک بندے کا جو character ہے اس کی جو personality ہے اس کی development ہوتی ہے satisfaction of news curriculum کیا کرتا ہے ہمارے جو ضروریات ہوتی ہیں اس میں ہم لوگوں کو satisfy کرتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں کو کون سے ضروریات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو اس سے ہم لوگوں کو نوکری ملے گی ہم لوگ معاشرے کے ایک اچھے شہری بنیں گی تو یہ ہم لوگوں کی basic news ہوتی ہیں پھر یہ کہ جب ہم لوگوں کو پیسہ وگرہ ملتا ہے نوکری کرنے سے اس سے ہمارے جو basic news ہیں جیسے کہ کھانا پینا اس کے علاوہ کپرا مکان یہ ہماری ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اس لئے curriculum کسی بھی بندے کی جو news ہوتی ہیں اس کو satisfy کرتا ہے criteria of suitable teachers curriculum یہ بھی بتاتا ہے کہ suitable teacher کے لیے کون کون سا criteria ہے یعنی کہ ایک سکول کو جن teachers کی ضرورت ہے اس teacher کے اندر کون کون سی qualities ہونا ضروری ہیں ویسے teacher کے اندر کون کون سی skills ہونا ضروری ہے اور پھر یہ بھی وہ teacher جہاں کتنا experienced ہو اس کے بارے میں بھی curriculum بتاتا ہے selection of suitable methods curriculum یہ بھی بتاتا ہے کہ کون کون سی methods کو use کرتے ہوئے بچوں کو پرہایا جائے گا جیسے کہ مختلف subject سے math کے اگر ہم لوگ بات کریں تو math کو کسی اور طرقیقہ سے پرہایا جائے گا ایسا طریقہ استعمال کیا جائے گا کہ بچوں کو آسانی سے سمجھ آسکے اس کے لئے پاکستان studies اگر ہونے پرہایا جائے bio پرہایا جائے یا پھر chemistry پرہایا جائے تو ان کو پرہانے کا طریقہ مختلف ہوگا اس لئے curriculum بتاتا ہے کہ کون کون سی ہم لوگ methods کو select کر سکتے ہیں اپنے جو course content ہے اس کو پرہانے کے لیے اور ہر ایک course content کو پرہانے کے لیے جو method ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے different ہوگا acquisition of knowledge acquisition of knowledge کا مطلب ہے علم کو حاصل کرنا تو جب curriculum کے اندر جتنا بھی course design کیا ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جن کا ہم لوگوں کو پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا ہے اس طرح ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے reflect trends in education curriculum سے ہم لوگوں کو education کے اندر trend کے بارے میں پتا چلتا ہے مثال کے طرح پر اگر curriculum کوئی 10-20 سال پرانا ہے تو وہ اس کا مطلب ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی وہ اتنا زیادہ بھی پرانا نہیں ہوا تو اس سے ہم لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ جو curriculum پر آیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس ملک کے اندر انہی افراد کی ضرورت ہے لیکن جب curriculum change ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری جو پرانی ضرورتیات وہ پوری ہو چکی ہیں یا ان کی ہم لوگوں کا مزید ضرورت نہیں ہے بلکہ جو ہم لوگوں کی needs ہیں ان کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے اور یہ والی skills کی ضرورت ہے اس لئے curriculum کیا کرتا ہے یہ education کے اندر جو trend ہے اس کو reflect کرتا ہے کیونکہ curriculum یہ dynamic ہوتا ہے یہ static نہیں ہوتا dynamic یعنی کہ یہ change ہوتا رہتا ہے سوری نہیں کہ یہ پرانا پچاس سال والا ہی پر آیا جائے discoveries and invention curriculum سے کس طرح سے help ملتی ہم لوگوں کے کہ یہ discoveries کرتا ہے یہ inventions کرتا ہے نت نئی چیزوں کو اجاد کرتا ہے ان کو دریافت کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ research کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بچے research کرتے ہیں problems کا solutionを find out کرتے ہیں اس طرح وہ نئی چیز discover کرتے ہیں ان کو invent کرتے ہیں